جیو آداب آپ پہ استقبال ہمارے چینل شماعہ وضوح ہنڈی میں آج ہم کریں گے سوشل روزی کلاس ٹویلتھ این آئی ویس تین سو اکتیس یور تو اس کے جو روزیں انہیں آپ دھیان سے پڑھئے گا جیسے اس سوال ناوے میں کچھ چوتیس سوال آتے اس سادف میں چوبیس اس سوا میں پانچ پلس پانچ یعنی دس اور آٹھ چھپے یعنی چھپے یہاں پہ اپنا رول نمبر لکھے گا یہاں پہ دے انڈ ڈیٹ آف اکس آمیش ٹھیک ہے تیس دن ہو رہا اور ڈیٹ یہاں پہ جو آپ کے نگرہ ہوں گے وہ انویز لیٹر سائن کریں اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں کہ بھئی تعلیب ان کو سوال نامے کے پہلے سوال اپنا رول نمبر لکھنا ہے مہربانی کر کے اپنے سوال نامے کو جہاں شکریہ یہ صفیح کی تعداد جو بھی اوپر دی گئے وہ صحیح ہے تعلیب ان جواب کی کافی میں اپنا رول نمبر کے علاوہ کوئی پہچان کا نشانیاں کو ہدایت لکھتا ہے تو اس کو امتحان سے خارج کر کے جائے اپنے جواب کی کافی پر سوال نامے کا کوئر یعنی یہ ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ آپ کے اپنے پیپر شروع تین گھنٹے کا وقت ہوگا کل مارک سو ہوں گے ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن ہے نوٹ یہ پرچہ دو حصے میں مشتمل ہے حصہ علف اور حصہ با حصہ علف کے تمام سوالات لازمی ہیں اور حصہ با میں دو افتیاری اپشن سوالات آپ کو ان میں سے کسی ایک اپشن کا جواب دیں جو علف میں اس کے تو سارے کرنے ہیں اور جو با میں ہر دو پوشن میں سے ایک کرنے ہیں لیکن میں آپ کو آج پورے کر کے دکھاؤں گا ہو سکتا ہے کہ اسی میں سے زیادہ آجائیں ٹھیک اسی ویسے میں سارے کر کے آپ کو دکھا دیں تو یہاں پہ سیکشن اے شروع ہو گیا ہے یعنی عجب تو پہلا سوال ہے کہ اسطلح ماحول سے کیا مراد ہے تو اس کا جواب ہے جواب میں نے پہلے ہی بک میں سے نکال لیا تھا تو اس کا جواب ہے ماحول کے مختلف گروپ کے لوگوں اور شوگوں جیسے تو اسطلح کا مطلب پوچھا ہے ایک نمبر میں تو آپ یہ لکھ دینا اسطلح یعنی انوارمنٹ یعنی ماحول فرانسیسی لب انوریشنز یا انوارمنٹ ساخت جس کا مطلب ہے گرد گرد آس پاس آہاتہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کہ یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ایک نمبر میں کہ مختلف طریقوں اور زاویوں سے دیکھا جاتا ہے اسے یقینی طور پر دلیل سے سمجھا جاتا ہے کہ ماحول جدہ نہ ہو ساجنے والا سالن طور پر طبیت حیاتی آتی یہ اناثر انتظائی طور پر ہوتی ہے مشکل لگ رہا ہوگا لیکن آپ اسے بھی لکھ سکتے ہیں اب دوسرا سواد ہے اس کے اندر کے what is ارشاد کنیکٹڈ ہوئی ارشاد کس سے منسلک ہے ارشاد جو ہے معیشت سے منسلک ہے یعنی معیشت پر منسلک ہوتا ہے اس کا کئی جواب آتے ہیں بتانے والوں نے بھی کچھ کچھ بتا ہے جیسے یہ ایک جواب یہ ہے کہ لفظ ارشاد کی ارث ریاست کی معیشت اور ماہولیات بھی پہلو سے بتانے لے کہ یہ والی لائن بھی آپ لکھ سکتے ہیں تیسرا تیسرا سوال ہے کہ سکولوں سے ڈروپ آؤٹ کو روپنے کے لیے انیس سو پچھانو میں کون سا پروگرام شروع کیا گیا تھا مطلب بچے سکول چھوڑ کے چلے آتے تھے تو مدے میل یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور انہوں میں بھی دو پہر کے کھانے کی سکی بچوں کھانا دے دیا جاتا تھا جس کی ویسے وہ کیا نامے سکول چھوڑ کے نہیں جا رہا چوتھا سوال آیا گا آپ کا کہ اطلاقی سماجیات کیا ہے اطلاقی سماجیات کیا ہے تو اس کا جواب بھی میں آپ کے لیے نکال کے رکھ رکھتا ہے تاکہ آپ جو ایک دمی جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اطلاقی سماجیات یہاں پہ دکھا ہوا ہے اطلاقی سماجیات کیا ہے اطلاقی سماجیات ان میدانوں کا انکشاف کرتا ہے جہاں سے سماجیاتی ہے ان کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا چھوٹا سا جواب ہے آپ اسے لکھ دیجئے کچھ سوالوں کے جوابات اب سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ہم سے بات میں بتا دیئے گا مجھ سے الگ سے ویڈیو باتیں اب تی چوتھا سوال ہے آوارگی کی تحریف کی مدلہ آج کل دے ہیں لوگ بہت ایسی گھومیتے رہتے ہیں تو اس کی تحریف مدد کیا ہو چاہیے کیا اس کی دیفنیشن ہے ٹھیک ہے جی اس کی دیفنیشن میں آپ کے لئے نکار دیگی اور اس کی دیفنیشن ہے یہ ہے آوارہ گردی یہ ہے آوارہ گردی آوارہ گردی آوارہ گردی ایک سماجی مریضانہ برتا ہوئی جو کچھ بچوں میں بایا جاتا ہے یہ بچے یہاں وہاں گھومتے رہتے ہیں اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہوئی سماج کے دیگر میمبروں کے لئے اپنے سماج مخادفانہ برتاو کے ذریعے مسائل لیدہ کریں ٹھیک ہے جی آپ نے اسطحہ آوارہ گردی کا نام سنا ہو ٹھیک ہے پھر یہاں تک لکھ دینا کیونکہ جو ہے اس کا زیادہ بڑا نمبر نہیں دینا دو نمبر میں ہی ہے آپ اتنا لکھ سیں اگلا ہے سوال کہ سماجی اور کمیونٹی معاشرے کے درمیان دو یقصانیت بتایا مطلب دو یقصانیت بتانی ہے کیا دو چیزیں یقصہ ہیں ایک جیسے تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نکال دیا تھا یہ کیا ہے دو یقصانیت یہ ہے سماجی قرآن سے ایک سان ہے دو بتانی ہے تو پہلے دونوں استرازی طور پر سماجی قرآن کی تقلیق کرتے ہیں لیکن ایک کمیونٹی کی تقلیق مخصوص مفاد کے ذہن میں رکھے بھی کی جاتے ہیں دونوں وسیط اور مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں یعنی دونوں کا مقصد بڑا ہوتا ہے دونوں میمبران میں وابستگی کا ایسا تھا تین پوائنٹ بتا دیئے کوئی دو واپس میں سے اٹھا کے اور بڑے ٹائم لگائنے نکالا اگلا سوال دو ہے ساتوہ سوال ہے دولت اور عزت کس بات کا حوالہ دیتے ہیں تو اس کا جواب ہے دیکھئے میں نے یہاں لکھ دیا تھا کتاب میں نہیں ملتا بڑی مشکل سے میں نے نکالا دولت اس میں عمارت زمین کھیت مکانات کار آنے اور دیگر اشیاء جائدات شامل اور جو عزت یعنی وقار وہ احترام کے ساتھ کسی شخص کی حصیت کو دوسرے کے ذریعے سمجھے جاتی یہ آپ کسی کی عزت ہیں ٹھیک ہے بھئی اگلا سوال ہے ہندوستان میں پائے جانے آٹھ اہم ماشوے کے نام بتائیں تو اس کا میں نے بوٹ دھونا لیکن ملانی تو آپ جو دھون لی جائے اور مل جائے اور اگر مل جائے تو آپ کے لئے لکٹو اس میں بھیج دیئے گا کمیل میں پھر میں دوبارہ اپلوڈ کریں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کہ کھلی جماعتیں اور بن جماعتوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کھلی جماعتیں وہ ہوتی ہیں جو کس میں کوئی بھی گروپ آ جاتا ہے اور کوئی بھی گروپ چلا جاتا ہے بن جماعتیں ہوتی ہیں صرف انہی گروپ کے لوگ رہتے ہیں انہی جماعت کے لوگ دیکھیں آداد و شمار کے مطابق کنی چار نقاط کی وضاعت کیجئے دیٹا کلیکشن کی چار ٹیکنک بتائیں دیکھو دیٹا کلیکشن کی چار ٹیکنک یہ ہیں کہ آپ جو ہے سرکاری جو وہ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ وہاں سے آگے پتہ کر لیں اور دوسرا یہ کہ گھر گھر جا کے پتہ کر لیں تیسرا یہ کہ انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ کر لیں اور چوتھا یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کمپنی کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں جو ڈاٹا دیتے ہیں اب اگلہ ہے سوال نمبر 11 سماجی ساخت کی بنیادی اصولوں کا بحث کیجئے تو اس کا بھی میں نے جواب آپ کے لئے نکال رہتا ہے سماجی ساخت کی بنیادی اصولوں کا بحث تو سماجی ساخت کی پہلے تعریف کر لیں سماجی ساخت میں لوگ روز مر رہا ہے کی زیادہ تر سرگرمیوں کو بعض لیاقت کے ساتھ انجام دیتے ہیں ان تمام چھوٹے چھوٹے کاموں کی انسانی کارگردیوزہ میں فارق کرتی ہیں جو بسورت دیگر چھوٹے عمل کو انجام نہیں تو اس میں جو میں نے سوال ہے یہ سماجی ساخت کی بنیادی اصول اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ آتی ہیں اسپتار آپ کے سکول آ جاتے ہیں آپ کے دفتر پولیس فیکٹری یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے اس کا حصہ ہیں سماجی ساخت کے معنی کو آسانی سے سمجھنے میں مدد کرتی ہیں یعنی جو ہمارے کام کو آسان بناتی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اگلا سوال ہے مقابلے کی خصوصیت کو وضاحت کی جو دیکھیں کامپٹیشن کی خصوصیت کی وضاحت یہ ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں چاہے وہ بزنس کا ہو چاہے وہ اسکول کا ہو چاہے کچھ بھی ہو تو وہ مقابلہ پھیلاتے ہیں اب اگلا سوال ہے خاندان کی سماجی آتی اہمیت پر بحث کیجئے خاندان کی سماجی اہمیت کیا ہے اس پر بحث کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے چوہر بھی بھی دو فیملی کی تشکیل کرتے ہیں جو ایسوسییشن ایک مثال ان میں بچے ہوتے ہیں اور سماجی فرائض کے تک ملے کی نہیں ہے فیملی کا کام انجام دیکھتے ہیں یہ وسیع طور پر سماج کے ادارہ جاتی ساکتی اس طرح پر مناسب اس طرح بچے والدین کے ساتھ بڑھتا ہوگا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اسکول ایک تنظیم بھی ہوئے تو یہ اس کا آپ جواب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور خاندانی اس کے بارے میں تو اس کے بعد جو اگلا ہے اگلا سوال تھا دائرہ و متغیر سماجی تبدیلی کی وجہ اب دیکھیں جو متغیر یعنی تغیر والا سماج میں تبدیلی کیا وجہ کے تغیر وہ اب سب سے پہلے معیشہ تھے ہمارا کام کرنے کے طریقے بدل گیا ہمارے رہنے سونے کے طریقے بدل گیا یہ سب متغیر سماج کی خصوصیات ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ مانگیا ہو اور آپ اپنے حساب سے بھی لکھ سکتے ہیں اب اگلا سوال ہے کہ بودھ مذہب کی چار نادر سچائیوں کو بیار کی لفظ جو نوبل ٹھوٹ ہے ان کو بیار کی تو میں نے اس کا جواب نکال لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا بودھ مذہب کی ہے جانداروں کو ضرور ضرر پہنچانے سے بچنا جتنے بھی جاندار ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچانے دوسرا پوائنٹ ہے وہ شے لینے سے بجنا جو کہ دی نہیں گئی ہے تیسرہ جسمانی خواہشات کی تمام شکلوں سے بچیں جو بھی جسمانی خواہشات ہیں دروگ گوئی کی تمام شکلوں یعنی جھوٹی باتیں یا جھوٹے معاملوں سے بچیں دنیا بھی لطفان روزی منشیات مشروع اور سسکی سے بچیں ایسے میں نے پانچ بتا دیا آپ کو اور آپ اپنے پاس سینج میں چار لکھتی ہیں اگلا سوال ہے کہ اس کوئی ذات کسی سماج میں کس طرح غالب آ سکتی ہے مختصر وضاحت کیجئے تو اس کا بھی میں آپ کے لئے جو ہے جواب نکال دیا ٹھیک ہے غالب ذات ٹھیک ہے کس طرح سے وہ غالب آ سکتی ہے تو اس کا جواب ہے یہاں پہ کہ بیسوی صدی میں غالب ذات یعنی ڈومینٹ کاسٹ کا مظہر 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 اُبھرا مظہر اُبھرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ذاتیں مہاشی اور سماجی طور پر غالب ہو گئیں اور عملہ ہر لیاغ سے خطے میں دیگر جاتیوں پر اکمران کوئی ذات اس کا غالب ہو سکتی ہے اس میں درزید کو سکتی ہے یعنی علاقے میں بڑے قطع زمین کی حامل اچھی میوشت ہو سیاسی طور پر غالب وارڈ بینگ بنانا ہو بڑی آبادی ہونا حال ہے رسماتی حصیت ہو انگریزی ذرائع تعلیم سے تعلیم حاصل ہو ذرائع کی روایت تو کاشتکاری ہو تشدد آمیزی کی روایت قلبے کے لئے جس میں دوت ضروری ہو یہ ساری باتیں ہوں نہیں تو وہ غالب ذات کہلائے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے کہ اسلام کے ستون کیا ہے کنی چاروں کو کنی چار حصول کو بیان کریں اسلام کے پانچ ستون ہیں ٹھیک ہے ان میں سے جو پانچ ستون جو ہیں ان میں سے میں آپ پانچوں بتاؤں گا آپ کو آپ چار کوئی سے دیکھیں گے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ جواب نکال لیا اسلام کے پانچ ستونوں کا کہ اپنی پوری زندگی میں اپنی پوری زندگیوں ایک بار کلے طور پر اس بات کی شہادت دینا یہ خدا کے سوا کوئی معبود ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں ٹھیک ہے ان کی بنیادی نیا پہ ہم سواد بنا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے نا لکھنے میں غلطی کرتی ہے سواد بنا دیتا ہم چھوٹا سا اسلام کی بنیادی نظریات خدا کی بہدانیت اور حضرت محمد کو آخری پیغمبر ماند ٹھیک ہے کبھی کبھار ہو جاتی ہے لکھنے والے سے وہ اس سے لوگ اس کو غلط نہ سمجھائے نا دوسرا ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرنا سورج نکلنے سے خبی فجر شروع دوپہر زہر دوپہر کے بعد اثر سورج ڈھوٹنے کے فوراں بعد مغلی اور سونے سے پہلے اشئر سبولہ مکہ میں موجود خوابے کی طرف ہوتا ہے نماز پڑھنے کی ساتھ تیسرا پوائنٹ ہے اس میں غریبوں کو زکاة دینا آپ دارے کے ہاں پر لکھ سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز ادا کرنا ٹھیک ہے غریبوں کو زکاة یعنی ویلفر ٹیکس ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور اگر آپ کے پاس اتنی استداد ہے دولت ہے تو حج کرنا پانچ پوائنٹ ہے کوئی چار لکھنے پر ٹھیک ہے بچ اب اگلا سوال ہے ہندوستانی سماج کی خصوصیات کی وضاحت مختصر کی جو ہندوستانی سماج کی جو خصوصیات ہیں اس کو مختصر کیا کرنے ہیں آپ کو وضاحت کرنے ہیں اب آپ کو اس کا جو ہے دے دیتا ہوں آنسر یہ آئی گیا اس آنسر ہندوستانی سماج کی خصوصیات ہندوستانی سماج کی جو خصوصیات ہیں کتنے نمبر میں پہلے یہ دیکھ دیکھیں چار نمبر میں تو کم سے کم چھے آٹھ پوائنٹ ہندوستانی ہمارے سماج روحانیت پر مملی ایک روایت سماج کے طور پر روشناس ہو یہ آپ کا ایک پوائنٹ جس میں ماددی افضائش کو کم ایمیت دی گئی لیکن یہ تو صرف دوسروں کی راہ ہے آج کل چیزوں میں تیزی سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے اور ہمیں ایک مضبوط شکولر جدید قوم کی سمت آگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی موجودہ شکل فراہم کرنے میں ہندو طرز زندگی جو کہ رواداری اور عدم تشدد روئیے پر مبنی ہے عدم تشدد مبنی اہم کردہ اس کے علاوہ متعدد بیرونی قوتیں اور مذہب جیسے اسلام، سائیت اور مغربی سماج اثر انداز ہوئے ہیں ان زندگی کا ہندوستانی طرز جات دوسرا روایت ہندو سماج محفوظہ حرشیت میں یقین لگتا ہے اس کے بعد جو ہے اور کیا ہے اور بھی بہت سارے پوائنٹ ہیں آپ اس میں سے دیکھیں دیکھیں کیونکہ زیادہ قوشن ہے کہ میں نے قرام کیسے یہ بھی بات ہے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے ناکواندگی جدید سماج کے لئے کس طرح ایک لانت ہے وضاحت کی اس کا بھی جواب میں نے آپ کے لئے پہلے جو ہے نکال کے سرک دیا گا آپ کا بس را suka مز کے لئے ناکواندگی میں جاة اس کا جواب ہے جواب شروع جاتا ہے آپ نے دیکھا وہ لوگ بینک کو ڈاکتانوں وہ ڈالتے پر ہمٹھا لگاتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ خطوص کو پڑھوانے یا لکھوانے کے ذریعے جاتے ہیں کہ آپ نے سوچا کیسا کیوں کرتے ہیں اس کا سیدھا سا وہی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ وہ ناکواندہ یا نہیں پڑھے دکھیں یا تو وہ معذور ہوتے ہیں اور نہ ہی بیمار پھر بھی وہ نہ پڑھ سکتے ہیں اس طرح ناکواندگی جدید سماج کے لئے ایک لانت ہے یہاں پہ آپ اس کا جواب اتنا دیتے ہیں اب یہ ہوگا ہمارے انیس سوال اب بیسوہ سوال ہے کہ ہمارے سماج میں سماجی میعار کی اہمیت کی وضاحت کیجئے اگلا سوال ہے کہ ہمارے سماج میں سماجی میعار کی اہمیت کی وضاحت میعار کیا ہوتا ہے ایک طریقے در کوالیٹی لے بھی لوگ ہیں ہمارے سماج کا میعار کیا ہے اس کے بارے میں بات درج بالہ بحث سے بات ثابت ہوتے ہیں کہ سماجی میعارات کا تصور سماجی سافتی حقیقت بنیاد کی دل میعارات افراد کے بڑتاؤں کا تائیوز کرتے ہیں اور ان کے درمیان ہونے والے باہمی تعامل میں مدد کرتے ہیں یہ ہمارے بڑتاؤں میں کس حد تک بقائدگی پیدا کرتا اور ناکوزیر ہوتا ہے یہ ہمارے بڑتاؤں کے دیئے رہنمائے کے طور پر عمل کرتا ہے یہ ہمارے طریقوں میں اسطلع کرتا ہوں ہماری روزمرہ کی زندہی کو بازابتہ بناتا ہے سماجی میعارات کے کوئی فعل نظر انداز نہیں کرتا ورنہ دوسروں کی ناکوار بھی کے سامنا رہتا ہے مثال کے طور پر کلاس ہونے طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے کہ کسی ٹیچر کے ساتھ کیسا بڑتاؤ ہونے ہیں جب کوئی ٹیچر کلاس ہونے پر کھڑے ہو جاتا ہے جب سوالات پوچھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتا ہے ان کا جواب تو وہ دیر سے آتے ہیں تو کلاس ہونے داخل ہونے کے جانتے ہیں اگر طلبہ انہوں شروع کی پیروی کرتا ہے تو دوسروں کے ناپسندگی کا سامنا کرو اور نہ پڑھے گا یہ ان کو سزا بھی مل سکتے ہیں اور بھی اس میں باتیں ہیں تو اس میں حضاب نکال کے آنچ دس پائنٹ لکھ دیئے اگر سوال ہے کہ سماجی رتبے کی اہم خصوصیات بتائیں سماجی رتبے کی اہم خصوصیات بتائیں تو سماجی رتبے کی اہم خصوصیات بتائیں تو سماجی رتبے کی اہم خصوصیات بتائیں میں آپ کے سامنا نکال دیں سماجی رتبے کیا ہے تو یہاں پہ اس کا جواب ہے سماجی رتبے کی اہم خصوصیات ہم جانتے ہیں کہ سماجی نظام کی تمام شرکہ سے توقع نہیں گیا تو ایک ہی چیز کو انجام فائے ایک میار کا اطلاق کسی مخصوص ورد کا ہو یا نہ ہو وہ نظام میں اپنے سماجی ردوے پر نہیں نسا کسی سماجی تنظیم اصحاب تو ایک نیاد ہے ہم پھیلو یہ ایک ہیت مہمبران کے درمیان مجموعی طور پر گروپ اور زیلی گروپوں میں جن سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے عامل سماجی رابطوں کا اقدار کریں جو ہم بتا دیں کہ سماجی ردوے کے دو ایک تو زمدادریاں اور دوسرے حقوق ٹھیک ہے جو ایک ہماری زمدادریاں ہوتی ہیں اور ایک حقوق تو اس میں صاحب اس کا آنسا نکال دیئے گا اگرا سوال رکھا مجیشتہ سالوں میں شادی کی بہت ساری رفدیری آئی ہیں پہنس کی طور پر گاس کرتے ہیں اس پہ شادی کی شکل میں تبدیلی ہے یعنی کسیر ازواج یا کسیر زوجت کے بجائے ایک میاں ایک بیوی یا یک زوجے کی شکل میں رائے جو چکے جدید دور میں یک زوجی شادی ایک عام شکل ازواج زندگی رفیق کا انتخاب کے عمل میں کئی طرح کی تبدیلی لڑکے اور لڑکے اپنے ساتھیوں کا انتخاب دوسری ذات کے لوگوں سے بھی کر سکتا اس طرح کی بین ذات شادیوں کی سماج اور فیملی کی ذریعے قبولے تب بڑھتی جائے شادی خصوصی شادی ہے 1954 میں بین ذات اور بین مذہب شادیوں کو تسلیم کیا گیا ہے قانونی دستابیس پر دستخط کرنے کے ذریعے میجر افسر کی موجود میں لڑکے اور لڑکے شادی کر سکتا اگر ہے جیبن ساتھیوں کا انتخاب اور زیادہ تر لڑکوں اور لڑکوں کے ذریعے باہمی کشش اور سکرت وغیرہ خود ہی کے حیاتے ساتھیوں کا انتخاب میں والدین کا گردار بخور شہری علاقوں میں لڑکا جا رہا ہے تو یہ ہمارے اس میں جو ہے بہت ساری تبدیلیاں ہیں کتنے نمبر میں چھے تو اس کے آگے اور پائن لگ دیئے گا اب انتخاب کا میار کا سوٹی فیملی بزر کی حصد وغیرہ ختم ہوتی آرہی لڑکوں اور خودی اس کو شنو رہتے ہیں لڑکوں لڑکوں اور لڑکوں کی شادی اب مقبولتاً زیادہ عمر میں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے پہلے ہندو شادی کو نہ ختم ہونے والا سمجھا جاتا ہوں لیکن ہندو شادی ایک انیس سو پچکن میں ہندو طرح کی جازت نیتیجے کے طور پر شادی کا مستحقام پر فراوسر پڑھائے لیکن اس کا اچھا بیدیش اور بیوی اگر بہامی طور پر مل کرنا دے سکے خوش نہ ہوتے ایک دوسرے سے شکتارہ پاس اور بھی چیز آئی ہیں جیسے جہیز ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزہ آگئی ہیں اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ تیسوا کے سماجی تبدیلی علانے میں سنتِ انقلاب کی اثرات کی وزارت کہنا دب سنتِ انقلاب کا کیا رول رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لئے نکاح دیا ہے سنتِ انقلاب کا تو بہت رول رہا ہے بھائی جو ہمارا جو سماجی تبدیلی آئی ہے لوگ گاؤں سے شیروں کی طرف آگا سنت کی وجہ سے دعائیں پیداوار اور گھروں سے اٹھ کر فیکٹری میں منتقل میں پیداواری عمل میں سرمایہ کاری کافی اہم درجہ ملا کار دستے کے پیشہ وارانہ سافت بڑی عورتیں بڑی تعداد فورس میں شامل ہو گئیں یہ ساری سماج کے سبی طرف کے لوگ سنتی سرگرگی میں حصہ لینے لگے مزدوروں کی بڑتوی مانگ کو لے کے مذہب اقیدت وغیرہ کی بندیشیں ٹوٹ گئیں یہ سب جو ہیں ہمارے اثرات ہیں میں سا بھی سارے لگتی گئے اگلا سوال ہے کہ دعی سماج کی کچھ بہت مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں بحث کیجئے مطلب کیا وہ خصوصیات ہیں جو دعی سماج میں ہوتی ہیں یعنی گاؤں وغیرہ میں تو آپ کو وہ خصوصیات نہاں پہ بتانی ہے تو آپ کو بتا دیں دعی سوسائیٹی اور دعی سوسائیٹی کی خصوصیات ہیں دس جیل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی خصوصیات ہیں کہ زراعت کے درمیان غالب پیش آئے وہ نہ صرف عامدہ نیبل کے گاؤں والوں کو جو دعی علاقے ہیں وہاں پہ کھیتی باری سب سے امپورٹنٹ ہیں پہلا پہلیں دوسرا دعی کمیونٹی جسامت کے لیاز سے چھوٹی ہوتی ہیں ان کا مطلب ہے کہ چھوٹے جغرافیاں رکھیں شیر اور قضل میں مقابل آبادی کی کم کسافت میں رہتے ہیں دوسرا ان کے ابتدائی گروپ برتاؤں یا کردار ہوتے ہیں یعنی گاؤں کے ممرانز ہم نے آمنے سامن رشتہ پایا جائے دوسرا ان کے سماجی ساخت قرابتداری اور فیملی عشتوں پر مبنی ہوتی ہیں اکثر مشترقہ فیملی میں رہتے ہیں یہ رسومات کی ادائیگی پر بہت رکھتے ہیں گروپ جذبہ بہت ہوتا ہے ان کی سخابت کی بھی یہ ساری باتیں آپ اس میں سے شارٹ کے لکھ دیئے گا اور یہ ہمارا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا گیا اگلا سواد سیکشن بی شروع ہو گیا سیکشن بی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر سیکشن میں سے ایک کرنا ہے پیپر میں آپ جیسے پچیس اور چھبیس ہے تو پچیس کرو یا چھبیس کرو دونوں میں سے ایک کرنا دو عظیم رزم نامے کے نام بتایا ہیں اس کے نام بتایا ہوں آپ کو کھوڑ لیتا ہوں یہ میں آپ کے دو عظیم رزمیاں رامائن اور مہبارت نے ہندو کی نظریات عقیدت اور ساتھ شکل کی تو دو عظیم رزمیاں رامائن ہیں بس آپ یہ لکھ دیں گے اتنا زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے میں تو سارے ہی کروں گا آپ کے لئے اب اگلا اسطلح جنسی مساوات سے آپ کیا سمجھ کریں جنسی مساوات سے آپ کیا سمجھ کریں تو اس کا جواب ہے جنسی مساوات ساتھ کیا ساتھ اب تک آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ اسطلح جنس میں مرد اور عورت دونوں شان نہ کہ صرف عورت جنسی مساوات سے مراد شورت ہے حال یا حالات ہیں جس میں مرد اور عورت کے ساتھ سماجی اداروں میں مساوی براد جنسی مساوات پر مبنی سماجی اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ احترام کو برکاو کریں اس میں نہ تو عورت کے ساتھ امتیاج کیا جائے اور نہ مرد کو ترجیح دیا جنسی مساوات مساوی سماجی نظام مرد اور عورت دونوں کو تعلقات اس طرح دے سکتے ہیں جنسی مساوات وہی ہے کہ سب کو عورتوں کو بھی اور مردوں کو برابر دونوں کو برابر سنجھ جائے چاہے وہ کسی بھی معاشر میں کسی اس بھی اگلا سوارے دو دو نمبر گئیں چھوٹا لگنا ہے انیس سو تیراسی کے ریپ کے قانون میں لائے گئے دو اہم تبدیلیوں کو بیان کیجئے تو یہ بھی میں آپ کے لئے نگال دیتا ہوں کہ انیس سو تیراسی میں کیا تبدیلیوں لگتا یہ نکل گیا ہے جواب اس کا انیس سو تیراسی میں دیئے گئے اہم فیصلوں میں زنا بلجبر کی شکار کی شہادت اضافی توصیت کی ضرورت عدالت نے مزید سماج میں اس میں زنا بلجبر شکار فاتین کی شہادت پر کاروائی سے انقرار کا مطلب اس کی عزت نفس کو مزید ضرورت پہنچانا ہے ہندوستانی سبب ترمیم تحت ایک میں خلاف ورزے جن فاتین کو عمومن اخلاقی طور پر نادارت کر سکتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ انیس سو تیراسی کی ترمیم کے ذریعے زنا عدالت کی فعالت کے انعاصر پیدا ہوئے ہیں اگرہ سواد ہے عورتوں کو با خدرت جو بنانا چاہیے ٹھیک ہے عورتوں کو مجاز یا اختیار کیوں بنانا چاہیے یہ با خدرت بھی کہتا ہے ٹھیک ہے عورتیں ہندوستان کی تقلیم عادی آدھی کی تشویز باتیں یعنی عادی آبادی یا اب تک ایسے محول کی تقلیم نہ کی جائے جس میں عورتیں اپنے تمام حقوق سے استفادہ کے اہلوں بغیر کسی در یا پابندی کے رہ سکیں تب تک ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا یہ تو ترقی کا راز چھپا ہے جب عورتوں کو مجاز بنائے تب وہ بندیشوں سے آزاد ہیں اب آج بھی عورتیں ایک بڑی تعداد میں گھروں کی چار دیواروں پر یہ ساری باتیں ہیں اس میں سے آپ چار کے لیے لکھے ہیں بھائی تو اگر میں پورا پورا پڑھ کے بتاؤں گا تو آپ بہت مشکری ہیں اب ایک گھرے لو تشدد کو کس طرح روکا جا سکتا ہے وضاحت کے یعنی جو گھروں میں جاگرہ ہوتا ہے اسے کس طرح روکس تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کے لیے نکال دیا ہے گھرے لو بچ سلوکی کے سلسے میں پہلا اور مقدم امریہ کے گھرے لو بچ سلوکی کو عورتوں کے خلاف جرائم سمجھا جائے نہ کہ گھر میں رہنوارے لوگ کے درمانے کی رہنو ہیں عورت یہ ضرور سمجھے گی انہیں تشدد ہونے پر والدین، دوست و خاتین، تنظیم اور پولیس کو مطلع کرنا فیملی کے عزت بچانے کے نام پر تشدد کرداش کرنے کی معاملہ سلجنے مدد نہیں ہوئی بلکہ سلچار مزید اکتر گھرے لو تشدد کی معاملے سے نباتنے اور قانون نافذ کرنے اور ان سے سرگرنے تو اراد تازی راتیں ہند کی دفاع چار سو اٹھانوے ایک ہے جہیز کے لیے شادی شدہ عورتوں کو سلائے تاہم ایکٹ کے تحت اطلاق یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دینا ٹھیک ہے بھائی؟ گھرے لوگا دیں چھے نمبر میں تو ساری لکھ دیں یہ ہوگی اب پس اس میں آکے تلچر والے کو بچھا ہے اگلا سوال پچھے ہوا ہندوستانی نیوکلیائی سائنس کا بابا کنے کہا جاتا ہے؟ نیوکلیائی سائنس کا بابا کسے کہا جاتا ہے؟ آگے ہوا اس کا جواب بھی ایک نمبر میں تو ٹکنا آپ دیکھیں گے ہندوستانی نیوکلیائی سائنس کا بابا ڈاکٹر راجہ رامن جنہیں اندوستان کی نیوکلیائی سائنس کا بانی کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ اگلا سوال ہے کہ ہما سخافتیت ان کلچرائیزیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ اس کا بھی جواب میں نے آپ کے لئے پہلے ہی نکال دیا تھا ساگے آپ کو جو ہے فریشانی ناو کسی طرح ہی نکال دیا ٹھیک ہے جی؟ اور اس کا جواب ہے سخافتِ حمادیر ٹھیک ہے جی؟ ایک اڑیا فیملی بینگلور میں رہ رہی ہے مان لی ہے یعنی ہے اس کا جواب یہ والا بینگلور اور ایک بار وہ جب چپاتی اور دال میں مشتمل اپنا کھانا تھا تو ان کا پروسی ہے تیل بھولنے والے اور دخ اسے یہ دیکھ کر کس قدر حیرہ دوئی کے اڑیا چپاتی کھا رہی ہے ناکے چاور جو کہ اصل میں اس کے کھانے کے لئے جو ہے اس نے غالباً یہ سوچا کہ اس کے پاس چاور ختم ہو گیا یہ ساری باتیں جو ہے کیونکہ اس کی ثقافت ایسی ہے اس کا سماع جیسا ہے اس ویسے اس نے یہ ساری باتیں کی یہ ہماگیر اور مخصوص بھی ہے کیونکہ یہاں تک بس آتی ہے اگلے سوال ہے ثقافت اضافتیت کیا ہے ٹھیک ہے اس کا جب آپ نے آپ سے بھی نکال دیا یہ اضافتیت کیا ہے اضافتیت کا مطلب ہوتا ہے سبھی لوگ طرز زندگی ایک کے بارے میں اپنے مختلف راہ قائم کرتے ہیں جو کہ ان کے خود طرز زندگی سے جدہ قائم جب ایک منظم مطالعہ انجام دیتے تو متوازن درجہ بندی کی شروعات ہوتی ہے وہ متعدد ماہرین ثقافت ہوگی قدرگی بیان کیا جاتا ہے انسان گرپوں میں رہتا ہے ہر گرپ میں اپنی زندگی ازارنے کے موٹے طور کا ثقافت ہے اب کیا ہے ثقافتی اضافتی ہے یہ مثال میں آسان الفاظ میں سن جائے مثال کے طور پر آپ کسی سماج میں رہتے ہیں مہا کا رہنے سینے کا طریقہ لگے پھر دوسرے میں جاتے ہیں مہا کا لگے تو آپ کچھ نہ کچھ اس سماج کا کیچ کرتے ہیں تو وہی ثقافتی اضافت کے بعد سمجھے ہیں یہاں پہ بھی تھا اور یہاں پہ بھی ہے چھاٹ کے لکھ لینا دونوں میں سے جواب کی سمجھنا ہے ٹھیک ہے میں نے لکھا دیا اس کے بعد اگلا ہے میڈیا کی اشکال مختلف اشکال کی وضاحت کریں میڈیا کی مختلف اشکال ہیں ان کے آپ کو وضاحت کریں چلیے جی اس کو بھی کرسیں میں تو آپ کو شارٹ میں کرا رہا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں جل جل دے آپ اس میں سے تو پہلی ہے سب سے قدیم میڈیا شفے ہوئے شفے الفاظ و تشویر ہے جو کہ دیکھنے کے ذریعے اپنے پیغام کو انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اقبار رسائل کتاب پیمپلیٹ یہ سبا ہے دوسرا ہے ریڈیو اب لاکہ امہ ایک ذریعہ ہے جو کہ عدف سے ریڈیو کے ذریعے تفریح خبریں مباعثیں تشریح وغیرہ ہوگی تیسرا ہے ٹیلی ویزن ٹیلی ویزن کے ذریعے ہم جو یہ کیا کر سکتے ہیں توجہ دے سکتے ہیں علمی پروگرام سب چیزیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس کی عشقہ ہے اب اگلا سوال ہے اور آخری سوال ہے کہ اندوستانی سائنس دانوں کی خدمات بیان کیجئے تو وہ اندوستانی سائنس دانوں کی کیا کیا خدمات ہیں سائنسی ٹیکنالوجی میں ہے یہ قدیم اندوستان وید کے مطالعے کے علاوہ فلکتیات جو میٹری حساب میں شامل ہوئے ہیں یہ سارے لوگ ہیں سرجریہ آر ویدی زراعت مطلب ہر جگہ ہم نے آپ کو آگے بڑھایا اور الگ الگ طریقے سے لوگوں نے تو سور ناد سنگ بیو ایک شخص ہے جنہوں نے الفاظ میں بیان کیا زمین بول ہے اور سورج کے گلدگوں کی ہے اس کے بعد اور بھی ماہری نظیم سائنس دانا ہے جیسا بھی ہے پی جی ابدل کلام اور بھی اس زمانے کے سائنس دان ہیں تو سب کے نام جہاں پہ لکھے ہوں میں بھائی اس میں سے چارکھے لکھ لیں کیونکہ اب دیکھو بہت سارے سائنس دان ہیں جیسے کہ ڈاکٹر راجر امان جی نے پہ لیا ہے کہ انہوں نے چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ کوشن پیپر میں نے آج سمجھایا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا بہت ٹائم لگا اسے سالف کرنے میں آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ لگا اور یقین مانئے ڈھونڈنے میں دو اور دو گھنٹے لگے اس کے جوابات امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی بھی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ کو آن لائن کلاس چاہیئے تو آپ لے سکتے ہیں اور آف لائن بھی کلاس دے سکتے ہیں اگر آپ دلی میں ہیں اور اگر آپ کو ایڈمیشن کرانا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن کلاس اس کے لئے بھی کوئی بھی سبجیکٹ کو سائنس میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ